گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنابی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ڈاکٹر سب آج پہلے ہم اپنے عنوان کو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کھولیں ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان جو ہے عقیدہ آخرت ہمیں اسی سے شروع کرتے ہیں تاکہ موضوع ہمارے لئے اور آسان ہو سمجھنا آسان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آخرت اور دنیا دنیا کا معنی قریب ترین ادنا کی معنیس ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے بلکو ٹھیک اور آخرت کا معنی بعد میں آنے والی قرآن کریم سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہے ان میں پانچویں صفت متقین کی پانچویں بلآخرت ہم یوک نون اللہ اکبر کہ وہ آخرت پر ایک آن رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اچھا یقین تو تب ہوتا ہے بندہ جب کسی چیز کو محسوس کرتا ہے پھر یقین ہوتا ہے یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزنی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بد ترہ بے یقینی وَبِلْآخرتِهُمْ يُوکِنُونَ اور جو ہم عقیدہ پڑھتے ہیں آمن تب اللہ وَمَلَائِقَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَهُمِ الْآخر اس میں بھی یہ پانچویں نمبر پر آتا ہے ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت سے مراد یہ ہے کہ ہم عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے پھر عالم دنیا میں آئے ہیں پھر عالم برزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد عالم حشر میں ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے بلکل ٹھیکی جو رب کی بارگاہ میں پیشی ہے اسے ایمان بالآخرت کہا جاتا ہے سبحان اللہ عالم کا بنا خوبصورت شعر ہے ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر ودیعت مجگان یار تھا تو ایک ایک سانس کا حساب ادھر ہوگا فَمَنِي آمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنِي آمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اس حوالے سے دو تین آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس عقیدے کی وضاحت ہو جائے جس طرح اس نے تمہیں تمہارا آغاز کیا ہے لوٹایا بھی جائے گا کسی بھی کام کا جو کام کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا بھی تو ہوتی ہے درست ہے اور دوسری آیت اَوَلَمْ يَرَا لِنْسَانُ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کی ایک بونت سے بنایا فائضہ و خسیم مبین پانی کے بونت سے پیدا ہونے والا انسان اب کھلم کھلا جھگڑے پر اتر آیا ہے اور وہ رب کے وجود کی موجودگی پر ہاتھ ڈالنے لگا ہے جو خود پانی کی حقیر سی بونت سے پیدا ہوا ہے وَدَرَبَلَنَا مَاسَلَوْا وَنَاسِعَ خَلْقَ ہمارے لئے یہ مثال دے رہا ہے اور اپنی تخلیق بھول چکا ہے وہ کہتے ہیں ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو جائیں گی تو انہیں کون پیدا کرے گا کون زندگی دے گا اللہ اکبر فرما دیجئے ان ریزہ ریزہ ہوئی ہڈیاں خاک ہوئی ہڈیوں کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ ہی نے بنایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ نَلِيم اور وہ ہر چیز ہر خلق سے ہر تخلیق کا علم رکھتا ہے اور آگاہ ہے دوسری آیت آخری آیت میں پڑھ دیتا ہوں کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اسے رائے گا چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ پانی کی ایک حقیر بوند نہیں تھا پھر جب اے ہوئے خون کی شکل بنی پھر اللہ نے اس کو تخلیق کی شان سے نوازا پھر اس میں تصویہ کیا آزا کو متدل بنایا فَجَعَلَ مِنْحُزْزَوْجَيْنِ ذَكْرَ وَالْأُنسَا پھر اس میں سے مذکر اور موانس بنائے عَلَيْسَ ذَلَكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَيُّهِيَ يَلْمَوْتَ کیا وہ ذات جس نے ان سارے مراحل سے گزارا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی عطا کر سکتے بہت شکریہ ڈاکس صاحب ماشاءاللہ